ہائی ایویون آج ہم ڈسکس کریں گے آپ کا جو ہے بی ای ای سی وان تری ون جو کی ایڈوکیشن کونسپٹ نیچر اینڈ پرسپیکٹیوز والا جو کوئیشن پیپر ہے ڈیسمبر دو ہزار اکیس کا اس کو اس سے پہلے بھی میں نے اپلوڈ کیا بات وہ صاف نہیں ہوگا تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں واپس سے آپ کو یہ کرانے کی کوشش کرتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو کچھ جو آپ کو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو سو مارکس کا یہ پیپ سب سے پہلے آپ کو پانچ سوال یہاں پہ کرنا ہے ٹھیک ہے آٹھ میں سے تو جو آپ کے کچھ سوال ہے مطلب ہر ایک جو سیکشن ہے ایک سیکشن میں سے آپ کو دو سوال کرنے ہی پڑیں گے ٹوٹل دو سیکشن ہوں گے تو جو بیس مارکس کے سوال ہے نا ان کو آپ کو فائف ہنڈرڈ ورڈز میں لکھنا تھا اور جو دس مارکس کے تھے ان کو ڈائیسو ورڈز میں لکھنا تھا تو اس میں اگر ہم سیکشن اے کی بات کریں گے یہ تھا آپ کا ایکسکلین کونسپٹ آف ایڈوک تو ایڈوکیشن کا کیا یہ کونسپٹ ہے اور ڈسکس دے نیچر آف ایڈوکیشن کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے آپ دیکھ سکتے اس ویڈیو پہ جا کے اور اس کو کچھ اگزامپلز کے ساتھ آپ کو بتانا تھا پھرہ what do you mean by ایڈنسی آف ایڈوکیشن تو ڈسکس دے رول آف فیملی ایڈنسی آف ایڈوکیشن کیا ہوتی ہیں تو اس میں فیملی کا کیا رول رہتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے آپ دیکھ سکتے جا کے میرے چینل پرہ دسکس دے برانچے دور آف ایڈوکیشن کیا کیا برانچے در آف ایڈوکیشن کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے ان کی پیرہ آپ کو یہاں پہ کوئی دو پہ پہ دو پہ آپ کو کوئی بھی دو آپ لے سکتے تھے ان پہ آپ لے سکتے تھے پرہا تھا ایڈوکیشن ایس پاسٹر دیولپمنت فیکٹرز انفلینسیng socialization of children majors for achieving equality and equality and equity subject matter of educational psychology تو یہ تھا آپ کا اس کے بعد اگر ہم section B کی بات کریں گے یہاں پہ تھا آپ کا discuss the relationship between education and social psychology education and social psychology کے بیچ میں کیا relationship ہے پھر تھا آپ کا what is constructivism کیا ہوتا ہے اور پھر تھا explain the concept of social constructivism as propounded by yogs تو انہوں نے جو social constructivism کو لے کے بتایا ہے وہ آپ کو بتانتا ہے یہ author ایک ہے پھر تھا آپ کا theorist ایک ہے تو پھر ہے explain the concept of idealism with special reference to aims of education, curriculum and methods of teaching تو یہاں پہ idealism کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کو aims of education curriculum, methods of teaching کو بھی explain کرنا ہے اور بتانا ہے کہ idealism کا ان میں کیا role رہتا ہے پھر تھا آپ کا یہاں پہ چار دیے گئے ہیں آپ کو کوئی دو پہ لکھنا تھا پہل تھا comparison among face to face distance and online education face to face education ایک ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے distance education تیسٹری ہوتی ہے online education ان میں کیا فرق ہے یہ بھی منی آپ کو سمجھا ہے پھر تھا آپ کا interrelationships between philosophy and education philosophy and education education کی بیچ میں کیا relation ہے دونوں کو دونوں کے بیچ میں پھر تھا آپ کا مہتما گاندیز basic education system with focus on pedagogy تو یہ آپ کو بتانا تھا basic education کو لے کے ان کا کن چیزوں پہ انہوں نے فوکس رکھا ہے پھر تھا رائی ٹو education act 2009 جو آیا تھا ہمارے یہاں پہ اس کا کیا ہے وہ کیا تھا اور role of community کیا ہے سیم آپ کا یہاں پہ ہندی میں ہو گیا سیم آپ دیکھ سکتے ہو ہمیں آپ کو اس کے ساتھ بی ایس سی وان تھری ٹو بھی کرا دوں گی تاکہ آپ جلدی سے complete کر لو یہ پیپرز تو یہ رہا آپ کا بی ایس سی وان تھری ٹو structure and management of education تو یہاں پہ آپ کو کوئی پانچ سوال سارے جو پانچ سوال ہیں پانچ سوال کرنے تھے یہاں پہ تو سارے سوالوں کا برابر آپ کو مارکس ملتے سارے سوالوں کے برابر مارکس ملتے اور آپ کو دو سیکشن میں سے کوئی دو سوال کرنے ہی تھے ہر ایک سیکشن میں سے دو دو سوال کرنے تھے تو جو بیس مارکس کے سوال ہیں ان کی ورڈ لیمیٹ فائف انڈ ورڈ آپ کو رکھنی تھی یعنی لگ بگ چار پیجز کی اوپر لکھنا تھا آپ کو اور جو دس مارکس کے وہ آپ کو ڈائیسو ورڈ میں لکھنے تھے اگر ہم سیکشن ون کی بات کریں گے یہاں پہ تا کی انیلائیز میجر ریکمینڈیشن آف ایڈوکیشن کمیشن جو ایڈوکیشن کمیشن بنائی گئی تھی نائیٹین سکسٹی فور سکسٹی سکس تک انہوں نے کیا کیا ریکمینڈیشن دی ہیں اور آپ کو اس کے بات بتانی تھا ان کو ایمپلیمنٹ کیا گیا تھا کیا 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 تھا ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے وہ آپ کو بتانی تھا پھر تا آپ کا وائز ووکیشن ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ ایسنشل ایڈ ٹین پلس ٹو لیول جو ووکیشنل ایڈوکیشن ووکیشن ووکیشن جو ہی کیوں ایمپلیمنٹ ہے جو ٹین پلس ٹو کے بچے ہوتے ہیں اس لیول پہ ضروری ہوتی ہم بچوں کو ووکیشن ایسی ایڈوکیشن دے جس سے وہ آگے جا کے اپنے روٹی کپڑا مکان جو آئیڈیا وہ سکے اپنے لیے کما سکے سکیل بیس ایڈوکیشن کیوں ایمپورٹن ہے اس سٹیج کے بچے کے لیے دس سم ایمپورٹن ایسپیکٹ آف ووکیشن ایڈوکیشن ٹریننگ کے ایمپورٹن ایسپیکٹ ہیں آپ کو بتانے تی پھر آپ آپ ایس ٹائپس آئیڈوکیشن میکنگ میریتی ہے ان کا کیا رول رہتا ہے ریسپونسی بلیٹی رہتی ہے وہ آپ کو بتانی تھی پھر پھر نمبر فور تھا یہاں پھر چار آپ کوئی دو آپ کو کرنے تھے ریکمانڈیشن اف نیشنل ایڈوکیشن پولیسی 2020 فور انٹرنیشن لیزیشن اف ایڈوکیشن تو یہ آپ کو جو 2020 میں ایک نئی ایڈوکیشن پولیسی لائی گئی تھی اس میں کیسے بولا گیا تھا انٹرنیشن لیزیشن اف ایڈوکیشن کرنے کے لئے کیا بولا گیا تھا سیسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز فور ایڈوکیشن تو کیا ہیں سیسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو گولز سیکشن بی تھا دسکس فیچر ایڈوکیشن بینیفیٹس اف ایڈوکیشن سکول مینیجمنٹ ٹول ایڈوکیشن تو یہاں پہ آپ کو جو سکول مینیجمنٹ ٹول ہوتے ہیں ان کے کچھ فیچر اور بینیفیٹس کیا ہوتے ہیں کوئی چار ٹول سکول مینیجمنٹ ٹھیک ہے کوئی تو اس میں آپ کو بینیفیٹس فائدے بتانے تھے what are various subsystems in open and distance learning تو جو open and distance learning ہوتی ان کے کیا سب سسٹم ہوتے چھوٹے چھوٹے ان کے بیچ میں جو سسٹم ہوتے وہ کیا ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو discuss the role of various subsystems اور الگ الگ جو subsystems ہوتے ان کا role آپ کو بتانا تھا اور examples دینی تھی پھر آپ critically analyze a contribution of service education in ensuring universalization of school education in india تو آپ service education abyan اس کا کیا یہ رہانا کیا کیا جس کی وجہ سے ہم انڈیا میں universalization of school education کر پا رہے ہیں تاک سارے بچے جو آپ کے ہیں لگ بگ آپ کے 8th کلاس تک بچے ان تک education مل سکے جتنے بھی بچے سب تک education پہنچ سکے کتنا اس نے کام کیا اس کے لیے پھر آپ پھر چار options دیئیں کوئی دو پہ لکھنا تھا direct principles of state policy related to education کون کون سے ہیں جو آپ dpsps ہیں اگر political science آپ نہیں رکھ اپنا national وہ اچھے سے discuss کنا تھا پھر national system of education in 1986 npe جو ہے آپ کیا تھا رکم ڈیوکیشن ڈیوکیشن to school education تو جو واپس جو new education policy ہے آپ کی 2020 میں جو آئی تھی اس school education کے related کیا رکم ڈیوکیشن دی ہے پھر outcome based education کیا ہوتی ہے سیم ہے آپ کا ہندی والا یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ تو آپ یہ سے کر سکتے ہو کچھ بچے سے پہلے والا بھی ڈون رہے ہوں گے تو آپ دیکھو کہ آن لائن کئی بھی نہیں مل رہے تو اسی سے آپ اپنا کام چلا لو اسی پیپر کو کرو کر لینا تو آپ پیپر بہت اچھا ہو جائے گا بہت آپ کو کرنا پڑے گا ایسا نہیں کہ آپ نہیں کروگے پھر آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ پیٹرن اس بار بھی یہی پیٹرن رہنے والا ہے ٹھیک اگر کبھی بھی چینجز آتے پیٹرن میں میں آپ بتا دوں گی بہت اب یہی رہے گا بہت بہت